طلاق کا جو ہنگامہ پورے ملک کے اندر کیا پورے ملک میں یہ رائے بنی کہ مسلمانوں میں طلاق سب سے زیادہ دی جاتی ہے جبکہ کوئی ڈاٹا اس کی حمایت میں نہیں ہے اور جو ڈاٹا آثنٹک موجود ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا اس میں مسلمانوں میں طلاق کی تعداد سب سے کم ہے دوسری بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے اور تمام ناظرین کو جاننا چاہیے طلاق کا پرشیڈیور جو کوٹ کا ہے جس کے اوپر ہمارے ہندو بھائیوں کو شک بھائیوں کو عیسائی بھائیوں کو طلاق ہوتی ہے اس کا پرشیڈیور بہت لاما ہے اس میں دشواری یہ ہے کہ اگر صرف لور کوٹ کبھی فیصلے کے انتظار کیا جائے تو بارہ سال چودہ سال پندرہ سال اب صورتحال یہ ہے کہ ایک نیاں بیوی کے اندر کوٹ میں معاملہ چلا گیا اور دس سال لگ گئے نہ شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے اور نہ بیوی دوسری شادی کر سکتی ایسی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں چھبیس چھبیس سال ہو گئے اور نکاح کا موقع ہی ہوگا یہ کونسا انصاف ہے اور طلاق کا یہ کونسا طریقہ ہے کہ ہم بھی جل رہے ہیں بیوی بھی جل رہی ہے نہ ساتھ رہ رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں اور اگر بیوی نے کوٹ میں دائر کر دیا آپی کے ساتھ دیکھیں ابھی تو ہماری طلاق ہوئی نہیں ہم شوہر کے گھر میں رہیں گے شوہر کے ساتھ رہیں گے تو شوہر کے لیے دوسری مصیبت ہے یہ پوزیشن ہے اور جو بات محسوس کرنے کی ہے طلاق کے دینے کے سسٹم میں جو بھارت میں قانون کی گنجائش نکالی گئی ہے اور مجسٹریٹ کو حق دیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ طلاق کا پیریت بہت لامہ ہو جاتا ہے اس لیے بہت سے ہمارے بھائی آپ نے کوئی طلاق ہے نہیں 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 ہمارے سے طلاق سنا جائے کون سے طلاق وہ ہی نے بولا ایمیل سے طلاق طلاق دینے کے سلسلے میں جو دشواریاں ہیں اس کی بنیاد پر ہمارے ہندو سماج میں جہاں ہم بھی رہتے ہیں آپ بھی رہتے ہیں ایک پرتھا چلی ہوئی ہے چھوڑ دینے کی اس پرتھے کے ایک نمائندہ ہمارے پرائم نیسٹر بھی ہیں اپنی بیوی کو چھوڑے ہوئے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اگر ان کی کاؤنٹنگ سامنے لے آئیے آپ تو مسلمانوں کے مقابلے میں ہندووں میں چھوڑی ہوئی اور طلاق دی ہوئی کی تعداد مسلمانوں سے چار گناہ زیادہ ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کیجئے گا کہ ایسے مس کر کے طلاق دے دیا جائے فون کیا طلاق دے دیا نہیں کچھ ہے تو آپ نے ایک ایمیل کر دی صرف طلاق 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 تین بار لکھ کر کے ایمیل کر دی طلاق ہو گیا کیسے جسٹیفائی کریں گے بلکل صحیح ہے صورتحال یہ ہے کہ بلکل آپ کھلے ذہن سے سوچئے بھارت اور امریکہ میں ایک معاہدہ ہو رہا ہے تو جب ہمارے صدر زمہوریہ یا پرائے منسٹر سامنے فورتو پھچواتے ہیں کہ معاہدہ ہو گیا کیا واقعاً معاہدہ اس دن یا اسے چوویز گھنٹہ پہلے ہوتا ہے یا لامے کممیونکیشن کے بعد ہوتا ہے مہینوں لگ جاتے ہیں سسائیٹی یہی ہے جو کمممیونکیشن ہوتا ہے وہ آدمی جا رہا ہے آ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایمیل جاتا ہے ایمیل آتا ہے ایک ٹیٹی سائن ہو گئی ایک معاہدہ سائن ہو گیا اس کا بنیادی دریہ ایمیل ہے تو ایمیل کو دنیا کے ہر معاملے میں مانا جاتا ہے کروڑوں روپے کا ٹرانزکشن وارڈس اپ اور ایمیل پر آج ہو رہا ہے اور یہ جو ذریعہ ہے کممیونکیشن کا یعنی آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں نہیں نہیں سمجھے اس کو استعمال کرنا صحیح سمجھا جاتا ہے جب معاملہ طلاق کا آتا ہے تو کہتے ہیں کوئی کھو جاتا ہے یہ ذریعہ ہے کممیونکیشن کا اب اس سے آپ جس چیز کے لیے استعمال کریں استعمال ہوگا اگر کسی نے خبر دی دی ہم کو کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ٹیلی فون سے تو ہم مانتے ہیں کہ نہیں اور فوراں ہواییہاز کا ٹکٹ کتا کر کے دلی سے پٹنا جائیں گے یا نہیں جائیں گے کیوں اگر اس کی آثنٹسیٹی کو چیلنج کر رہے ہیں تو صرف طلاق کے معاملے میں باقیہ کسی معاملے میں اس کو چیلنج نہیں کیا جائے یہ انصاف کے سلاح بات ہے تو یہاں بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو میرا پہلا سوال تھا کہ جب مسلم ملکوں میں اس پہ پابندی ہے بہت سارے تو ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا لیتے ہیں ایک بیر ہندوستان کی شان اردو کا دردے بیان سماج کا آئی حالات کا ترجمان آپ کے مسائی آپ کی زباد خبروں کی سمجھ انصاف کا کاربا عالمی تمہیں سچ کی پہچان بریک پر جانے سپہنے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا جب دوسرے مسلم ممالک جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کئی ایسے مسلم دیش ہیں جہاں ایک بار میں تین طلاق نہیں دیا جاتا ہے اس کے اوپر پابندی ہے یہ نہیں کہا جاتا ہے یہ بہت سارے ایسے بھی مسلم دیش ہیں جہاں پہ اگر پہلے شہر کو دوسری شادی کرنی ہے تو اپنی پہلی بینی سے لیگلی اور شرعی طور پر بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے اگر ایسا واقعی ہے تو پھر ہندوستان میں بھی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا لیکن ہے دیکھیں ایک بہت دلتس بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہمارے بھارت میں پڑھے لکھے لوگوں کی محذب گالی ہے ہر معاملے کے اندر جب طلاق کا معاملہ آتا ہے یا ایک سے زیادہ شادی کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلا ریفرنس پاکستان کا دے آتا ہے ہم یہ جو لوگ ریفرنس دیتے ہیں وہ پاکستان کا پچھلگوا ہوں گے ہندوستان کا مسلمان پاکستان کا پچھلگوا نہیں ہے وہ اپنی سوچ میں شریعت کا پاوند ہے قرآن اور حدیث کا پاوند ہے پاکستان کا پاوند نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کی شہی تصویر یہاں نہیں پیشتی جا رہی ہے پاکستان میں اگر کوئی تین طلاق دیتا ہے تو وہ تین طلاق مانی جاتی ہے پاکستان گورنمنٹ نے جو ریگولیشن اس کے اندر بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس تین طلاق کو یا ایک طلاق کو یا دو طلاق کو آپ جاتی یہاں لکھوائیے تاکہ آنے والے جنوں میں اگر کوئی جسٹوٹ ہو تو اس کا ایویڈنس گورنمنٹل ریسٹرٹ کے اندر موجود ہو پاکستان میں یہی ریگولیشن کیا ہے اسی طرح پاکستان میں شادی کے سلسلے بھی کیا ہوا ہے کہ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو ایسی شکل میں یا تو عورت سے تحریری اجازت حاصل کی جائے سراحت کے ساتھ یا پھر کوٹ سے شریعہ کوٹ وہاں کا ہے وہاں معاملہ پیش کر کے اس سے اجازت حاصل کی جائے یہ اس نے کیا ہے دوسرا بہت زیادہ نام سعودی عرب کا لیا جاتا ہے سعودی عرب کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں یہ مسئلہ پورے طور پر سارے علماء نے سائسلہ کر رکھا ہے اور گورنمنٹ نے بھی اس کو مان لیا ہے وہاں لاؤ آف دلینڈ یہی ہے کہ تین طلاق دی جائے گی تین طلاق ہوگی دو دی جائے گی دو ہوگی ایک طلاق دی جائے گی ایک ہوگی ہاں مصر کے اندر یقیرن ایسا ہے کہ مصر کی گورنمنٹ نے طلاق کے سلسلے میں ایسے قوانین بنائے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصر جہاں جامعہ اذر ہے اسلام کی سب سے بڑی سیت وہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہوگئی جو غیر شریع ہیں جو صحیح بات وہ میں کہہ رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک تعلق مصر کا ہے تو ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو جب بھارت کے اندر یہ تحریک چلی پوری راستاقت کے ساتھ اور ٹی وی نے اس کو بہت اشالا کہ تین طلاق کا مددہ مسلمانوں میں بھوت اٹھا ہوا ہے اور عورتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے اور یہ کیا جائے تو اس کی بات مصر جو پہنچی وہ اس طرح پہنچی کہ ہندوستان کی عورتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ تین طلاق کو ایک طلاق کر دیا جائے تو جامعہ اذر نے یہ ہدایت نامہ جاری کیا کہ ہندوستان کی عورتیں غلط کر رہی ہیں تین طلاق تین ہی طلاق ہے تو جو دین کے جاننے والے اور ماہرین ہیں نہیں اپنے ہاں نہیں کر پائے وہ وہ اپنے ہاں مصر کی جو صورتحال ہے نہیں وہ تو ابھی ہے نا یہ پہلے تھے پہلے پہلے حد ہے آرمی کے سہارے تھے اس کے بعد جو لوگ آئے سب آرمی کے سہارے رہے اور مارے گئے اب مرسی آئے ہوئے تھے یہ الیکشن سے آئے تھے ان کو ہدا کر کے سی سی آگئے تو وہاں تو صورتحال یہ ہے اور اکثر مسلم دیشوں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں فوج کے کنٹرول میں سارے لوگ رہتے ہیں اب لیویہ ہے لیویہ کی جو صورتحال مامر قضافی کے زمانے میں تھی تو وہ خود فوجی آگئے تھے پہلے بات جو بہت ساکھ سمجھنے والی ہے کہ ہم پاکستان کے اور مصر کے اور مرکو کے شرکے پابن نہیں ہیں کہیں نہ کہیں حضرت آپ ایمان رہے ہیں کہ شریعہ کو لے کر کے انٹرپیٹیشن کا مسئلہ پوری دنیا میں ہے شریعہ کا انٹرپیٹیشن کون کرے گا یہ بتائیے نہیں ظاہر سی بات ہے وہاں پہ شیخ سدعوی بیٹھے میں ہیں وہاں پہ سوڑیر میں شیخ دنباز تھے آج شیخ صدیس ہیں شیخ شرائم ہیں سب بارے بڑے بڑے آج ہیں شیخ صدیس اور شیخ شرائم یہ جو بھی ہیں ان کا فتوہ طلاف کے بارے میں وہی ہے جو شریعت کی ہدایت ہے اس میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے اور اسلامی ملکوں کو جسو کہا جاتا ہے وہ عملاً اسلامی ملک نہیں ہیں وہ مسلم ملک ہیں اور وہاں مسلمانوں کی آبادی بڑی ہے یہ نہیں برکل نہیں بادشاہت کوئی اسلام نے پسند نہیں کیا اس لئے میں اس کو بھی اسلامی نہیں کہہ سکتا ہوں اور جن ملکوں کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے وہ زور زبردستی تبدیلی کی گئی ہے اپنی سمجھ کی مطابق علیہ دنکیان آئیڈو نے کہا اور وہ جو ایک صاحب جن کو اقل کل بی جی پی کا کہا جاتا ہے سوروانی اور سوانی انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر پرسنل لابورٹ ایشے نہیں مانے گا تو قانون تھوڑ دیا جائے ظاہر سی باتیں ہندوستان بھی اسلامی ملک نہیں ہے ایک جمہوریت ہے دنیا میں ایسے بہت سارے ملک ہیں جہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں چاہے امریکہ ہو چاہے افیلیا ہو چاہے انگلینڈ ہو وہاں پہ شریعہ کے نافذ نہیں ہیں وہاں پہ شریعہ لاغو نہیں ہیں وہاں پہ کس طرح سے مسلمان اپنی شادی بیار نکاح طلاق اور اپنی جائے گا اس کا بٹوارہ کرتے ہیں اگر وہاں کر سکتے ہیں غیر اسلامی ملک ہے لیکن اپنے شریعہ کو وہاں پہ بحال کر سکتے ہیں تو کیا ہندوستان میں نہیں ہو سکتا ہے دیکھئے جیسے انگلینڈ کا نام آپ نے لیا فوزیشن انگلینڈ کی یہ ہے کہ وہاں طلاق کوٹ سے ہو گئی اس کے بعد وہ معاملہ پھر لے جاتا ہے قاضی کے ہاں وہاں قاضی بھی موجود ہے اور دار و قضا بھی موجود ہے جب قاضی فیصلہ کر لیتا ہے تب لوگ سمجھتے ہیں کہ سپریشن ہو گیا یا ساتھ رہیں گے